ان چار لوگوں سے ہمیشہ ہی بچ کر رہنا ان چار لوگوں سے ہمیشہ ہی دھوکھا ملتا ہے جیسری کرشنا مطروں راتھے راتھے اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ احجان پائیں گے کہ جیون کی سچائی کیا ہے اور جیون میں کن لوگوں سے کیسا بڑھتا رکھنا چاہیے جیون میں کہاں پر سبھل کر رہنا چاہیے اور کن سے سبھل کر رہنا چاہیے مطروں وید اور پرانوں کے انسار یہ سنسار مایہ سے اچھا دیت ہے مایہ کارتھ ہوتا ہے بھرم یا دھوکھا جو ستھے کو چھپاتا ہے اور ہمیں استھے کو ستھے کے روپ میں دیکھنے پر بیوست کرتا ہے جیون کے ہر چرن میں ویقتی کو بھی سواسگھات اور دھوکھے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سنسار کی سوابھاوک پرویتی ہی اشتھرتا ہے یہ اشتھرتا ہی دھوکھے کا مول کارن ہے ویدوں میں کہا گیا ہے ستھیم برویات پریم برویات نبرویات ستھیم پریم ارثات ستھے بولو پریہ بولو پرنتو اپریہ مت بولو یہاں یا اس لوگ کے سپشٹ کرتا ہے کہ ستھے اور دھوکھے کا سمبند کیبل باہری کرموں سے نہیں بلکہ آنترک بھاوناوں سے بھی ہوتا ہے ستھے ہی اشتھر کا سوروب ہے اور جب ہم مایہ یا استھے سے بھرمیت ہوتے ہیں تب ہمیں دھوکھے کا انبھو ہوتا ہے بھارتی درسل میں کرم کا سدھانتیاں سکھاتا ہے کہ پرتیک ویکتی کو اس کے کرموں کا پھل ملتا ہے ویکتی کو اس کے کرموں کا پھل عوض سے ہی ملتا ہے ید کوئی ویکتی دھوکھا دیتا ہے تو اسے بھوشے میں اسی پرکار کا دکھ بھگتنا پڑتا ہے مہا بھارت اور رامائن جیسے مہا کاب بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ سنسار میں جو لوگ دھوکھا دیتے ہیں انہیں کسی نہ کسی روپ میں اپنے کرموں کا پھل بھگتنا پڑتا ہے مطروں مہا بھارت میں کوروگوں دوارہ پانڈوگوں کو بار وار دھوکھا دیا گیا دریو دھن سکونی اور کرن نے چھال اور کپڑ سے یدھیشتھر اور ان کے بھائیوں کو جوہے میں ہرائیا اور انہیں ونواس پر بھیج دیا لیکن انتتہ دھرم کی بھیجائے ہوئی اور کوروگوں کو ان کے کیے گئے پاپوں کا پرنام بھگتنا پڑا بھگوان سری کرشن نے گیتا میں اے اپدیش دیا کرمنی وادی کا رستے ما پھلے سکداج ارثات تمہارا دکار کیول کرم کرنے میں ہے اس کے پھل پر نہیں کرم کا احسی دھانتیا اسپسٹ کرتا ہے کہ یاد ہم کسی کو دھوکھا دیتے ہیں یا کسی کے پرتیچھل کرتے ہیں تو ہمیں اسی کا پلینام بھوش میں ملے گا اب مطروں چلیے جانتے ہیں کہ وہ چار لوگ کون ہیں جو جیوان میں اوسی ہی دھوکھا دیتے ہیں مطروں جیوان میں چار پرمکھلوک ہوتے ہیں جو آپ کو دھوکھا دے سکتے ہیں یہ وچار جیوان کے انبھووں ساسٹروں میں دیئے گئے درشتانتوں اور کہانیوں پر آدھاریت ہے یہ چار پرکار کے لوگ ہیں تو پہلا ہے مطر دوست ویدو اور پرانوں میں مطرتہ کو بہت زیادہ محتو دیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مطرتہ میں دھوکھے کا خطرہ ہوتا ہے مہا بھارت میں کرن اور دریو دھن کے مطرتہ کا ادھارن ملتا ہے کرن ایک بہت اچھا یدھا تھا اور دریو دھن نے اسے اپنا مطر بنایا لیکن ان کی مطرتہ چھل اور سوارت پر آدھارت تھی کرن دریو دھن کے سوارتھی ادیسیوں کو پورا کرنے کے لیے پانڈووں کے خلاف یدھا لڑا جبکہ انتہ تہیہ مطرتہ اسے بیناز کی اور لے گئی ساسٹروں میں کہا گیا ہے کہ مطرتہ کا چین بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کبھی کبھی مطرتہ اپنی سوارت پورتی کے لیے ویکتی کو دھوکہ دے سکتے ہیں مطرتوں ویدوں میں کہا گیا ہے سکھا ہے سدا سہا ہے نہ سدا مطرتہ ارثات سکھا ہمیشہ سہیوگی ہوتا ہے پرنتو سچا مطرتہ نہیں ہوتا ارثات یہ سلوک یہ سکھاتا ہے کہ سکھا ارثات سہیوگی اور مطرتہ میں فرق ہے جیسے دریو دھن نے اپنے نجھ سوارت کے لیے کرن سے سہیوگ پرابت کیا تھا لیکن کرن تو ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ دریو دھن اس کا سچا مطرتہ ہے مطرتوں دوسرا ہوتا ہے کٹم پریوار پریوار کا دھوکہ سب سے گہرا اور کشت دائک ہوتا ہے پورانوں اور مہا کابیوں میں کئی ادھارن ملتے ہیں جہاں پریوار کے سدس سے ایک دوسرے کے پرتیچھل کرتے ہیں مہا بھارت میں دریو دھن اور پانڈووں کے بیج پاریوارک سنگھرچ کا ادھارن ملتا ہے دریو دھن جو کی پانڈووں کا چچیرہ بھائی تھا اس نے اپنے سوارتھ اور ستہ کی لالسہ میں انہیں دھوکہ دیا رامائن میں بھی کئی کئی دورہ دسرتھ اور سری رام کو دھوکہ دینے کا ادھارن ملتا ہے کئی کئی نے اپنے سوارتھ میں آ کر راجہ دسرتھ سے بچن لیا کہ وہ سری رام کو بنواس بھیجے اور بھارت کو راجہ بنائے یہ دھوکہ پریوار کے بھیتر ہی ہوا جو سری رام اور ان کے ماتا پتا کے جیون میں گہرا دکھ لے کر آیا ویدوں میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ پریوار کے بھیتر وکتی کو سب سے ادھک ساؤدھان رہنا چاہیے کیونکہ پریوار میں پریم اور سمبندوں کی گہرائی کے کارن دھوکے کا اثر بہت ادھک ہوتا ہے مطروں تیسرا ہے گرو ارثات آدھیاتمک سکھک مطروں ساستروں میں گرو کو بھگوان کے سمان مانا گیا ہے لیکن یہاں گرو اپنے مارگ سے بھٹک جاتا ہے اور اپنے سسچوں کے پرتیچھل کرتا ہے تو وہ ہے وکتی کے لئے سب سے بڑا دھوکہ ساویت ہوتا ہے مہا بھارت میں درونہ چارے کا ادھارن ملتا ہے جنہوں نے اپنے سسٹا کے دھرم کو توڑ کر دریو دھن کا ساتھ دیا اور پانڈبوں کے خلاب یدھ میں سامل ہوئے ان کے اس قدم نے ان کے دھرم اور سکھا کی مریادہ کو گرائیا مطروں ویدوں اور اپنی صدوں میں سچے گرو کا محتو بتایا گیا ہے جو پرنے سسٹیوں کو گیان کے سہی مارگ پر لے جاتا ہے لیکن اگر گرو سوارتھی ہو جائے اور گیان کا درو پی اوک کرے تو وہ وکتی کو ادھارن کے مارگ پر دھکیل سکتا ہے اس لئے گرو کے چائن میں بھی اتنت ساو دھانی رکھنی چاہیے ارثات آپ کی سے اپنا گرو بنا رہے ہیں کون آپ کا گرو ہے اس کا بیوہار کیسا ہے اس کا چریتر کیسا ہے یہ بہت زیادہ محتو رکھتا ہے مطروں چوتھا ہے آپ سوہنگ ارثات آتما یا سوہنگ جیون میں سب سے بڑا دھوکہ اکثر سوہنگ سے ہی ہوتا ہے ہم اپنے سوارتھ اکچھاؤں اور بھرم کے کارن خود کو دھوکہ دیتے ہیں مہا بھارت میں ارزون کا ادھارن ملتا ہے جب وہ اپنے کرتب سے بھاگنا چاہتے تھے اور دھرمی یدھ سے پیچھے ہٹنا چاہتے تھے اس سمیں بھاگوان شریف کرشن نے انہیں گیتا کا اپدیش دیا اور بتایا کہ وہ اپنے ہی بھرم اور موہ کے کارن سوہنگ کو دھوکہ دے رہا ہے دوستوں گیتا میں بھاگوان کرشن کہتے ہیں موہ کلسیو بل ہے ارثات موہ ہی کال کا سب سے بڑا بل ہے جب جتی موہ یا سوارتھ میں پس جاتا ہے تب وہ سوہنگ کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے کرتبیوں سے بھی مکھ ہو جاتا ہے یہ ہے آدم دھوکہ اسے دکھ اور کشٹ کی اور لے جاتا ہے مطنوں دھوکے کی کئی ایسی کہانیاں ملتی ہیں مہا بھارت اور رامائن میں دھوکے اور بیسوازگھات کی کئی کہانیاں ملتی ہیں جو جیون کے بیبین پہلوں کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں مہا بھارت میں سکنی کا جھل دروپتی کا بمان اور کرن کا آدمگھات سبھی جیون کے ان پہلوں کو درساتے ہیں جہاں ویکتی کو اپنوں سے ہی دھوکہ ملتا ہے اسی پرکار رامائن میں راون کا جھل منتورا کی ساجس اور بیبیسن کا بیسوازگھات دکھاتا ہے کہ کیسے ویکتی اپنوں کے ہی دھوکے کا سگار ہو جاتا ہے رامائن میں راون کی کہانی اس بات کا سپشٹو دہرن ہے کہ جب ویکتی اپنے اہمکار اور سوارت کے کارن دوسروں کے ساتھ چھل کرتا ہے تو انتتہ اسے اپنے ہی کرموں کا بھل بھگتنا پڑتا ہے راون نے سیتا ماتا کا اپہرن کر بھگوان رام کے پرتشل کیا لیکن انت میں اس کا پورا پریوار نشٹ ہو گیا اور وہ ایسوہنگ بھی مارا گیا مطروں ویدوں اور قرآنوں میں احسپشٹ کیا گیا ہے کہ جیون میں جو بھی گھٹنائیں گھٹیت ہوتی ہیں وہ ہے ایسوہر کی یوجنا کا ہی ایک حصہ ہوتی ہیں ویکتی جب دھوکے کا سکار ہوتا ہے تو ہے اکثر ایسوہر کو دوست دیتا ہے یا خود کو بھاگہین سمجھتا ہے لیکن ویدوں اور قرآنوں میں بتایا گیا ہے کہ ہے سنسار اور اس میں گھٹیت ہر گھٹنا کسی نہ کسی بڑے ادیس سے جڑی ہوتی ہے ویکتی کو اس بڑے ادیس سے کو سمجھنے کے لیے اپنے من کی سدھی اور کرم کی استھیرتا بنائے رکھنی چاہیے ویدانت درسن کے انسار مائی ایسوہر کی سکتی ہے جو سنسار کو پرکٹ کرتی ہے اور لوگوں کو اس میں اُلجھا دیتی ہے مائی ہی وہ سکتی ہے جو ہمیں سنسار کو ستے ماننے پر ویبس کرتی ہے اور اسی مائی کے کارن ہم دھوکے اور بھرمکان بھو کرتے ہیں لیکن یہ مائی بھی ایسوہر کی ایک لیلہ ہے اور اس کا ادیس سے آتما کو سکھا دینا اور اسے آدھیاتمیک انت کی اور لے جانا ہے دوستوں بھگوت گیتہ میں بھگوان کرشن ارجن سے کہتے ہیں مائی آرہوسا گھنمائی مم مائی دورتیا ارثات یہ مائی میری سکتی ہے اور اسے پار کرنا بہت کٹھین ہے یہ اس لوگ بتاتا ہے کہ مائی کے کارن ہی سنسار میں ویکتی دھوکے کا سکار ہوتا ہے لیکن ایسوہر کی کرپا سے مائی کو پار کیا جا سکتا ہے اس لئے جب بھگتی جیون میں دھوکے کا سامنا کرتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ایسوہر کی ایک یوچنا کا حصہ ہے جو اسے کسی نہ کسی بڑے انبھاؤ یا جیان کی اور لے جانے کے لیے ہے دوستوں دھوکے کا انبھاؤ کبھی کبھی بھگتی کے جیون میں گہرا پریورتن لاتا ہے ساستروں میں کہا گیا ہے کہ جس پرکار اگنی میں تف کر سونا اور بھی زیادہ سدھ ہو جاتا ہے اسی پرکار چیون میں دھوکے کا سامنا کرنے پر ویکتی کا چریتر دھر اور سمجھ بھی سدھ ہو جاتی ہے ویدوں اور قرآنوں میں کئی بارے ایسے چھا دی گئی ہے کہ ویکتی کو کیول دھوکے یا دھوکے سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ اسے ایک چناؤتی کے روپ میں سوئیخار کرنا چاہیے اور اس سے سیکھ لے کر آدمی بکاس کی اور اگرسر ہونا چاہیے مطروں رامائن میں جب بھگوان رام کو کئی کئی دھوکہ دیا گیا اور انہیں بنواس جانا پڑا تو انہوں نے اس پرشتیتی کو پوری طرح سے سوئیخار کیا اور انہیں اپنے جیون کا ایک حصہ مانا انہوں نے کسی بھی پرکار کا پرتیسوط نہیں لیا بلکہ دھائرے اور ساندھی پوروک اپنے کرتبیوں کا پالن کیا بھگوان رام کی اس پیوہار نے یہ سکھایا کہ جیون میں دھوکے کا سامنا کرتے سمیں دھائرے اور کرتبے پالن ہی سب سے بڑا دھرم ہے دوسری اور مطروں مہا بھارت میں یوزشتھر کو بھی بار بار دھوکے کا سامنا کرنا پڑا جوئے میں ہار کر انہوں نے اپنا راجی کھو دیا اور بنواس جانا پڑا لیکن ان دھوکوں کے باوجود انہوں نے اپنے دھرم اور سچائی کا مارگ نہیں چھوڑا انتتہ دھرم کی وجہ ہوئی اور یوزشتھر کو ان کا راجی واپس ملا اس گھٹنا سے ہے سیکھ ملتی ہے کہ یدی ویکتی سچائی کے مارگ پر چلتا رہے تو چاہے کتنا بھی بڑا دھوکہ ہو انتے میں ستے کی ہی چیت ہوتی ہے مطروں ویدوں اور پرانوں میں بتایا گیا ہے کہ جیون کے ہر انبھاک اور دیش سے آتما کو گیان اور بھکتی کے مارگ پڑھ لانا ہوتا ہے جب ویکتی دھوکے کا سامنا کرتا ہے تُسے بھکتی اور گیان کے مادھیم سے اپنی آتما کو سُدھ کرنا چاہیے اور سنسار کے اسٹھائی سکھ دکھ سے اوپر اٹھ کر ایسور کی سرن میں جانا چاہیے بھاگوات گیتہ میں بھاگوان سری کرشن نے ارجون کو سکھایا کہ سبھی گھٹنایا چاہے وہ سکھد ہوں یا دکھد ویکتی کو بھاگتی اور گیان کے مارگ پر چلنے کے لئے پریاریت کرتی ہیں بھاگوات گیتہ میں بھاگوان سری کرشن کہتے ہیں سرب دھرمان پریتج مامے کم سرنم رج ارثہ سبھی دھرموں کا پریتیا کر کہ بل میری سرن میں آؤ میں تمہیں سبھی باپوں سے مکت کر دوں گا یا اس لوگ یا اسپشٹ کرتا ہے کہ جیون میں چاہے جو بھی گھٹنا گھٹیت ہو یا دیوکتی اسور کی سرن میں جاتا ہے اور اپنی سبھی چنتاؤں کو اسور پر جھوڑ دیتا ہے تو وہ ہے ہر پرکار کی دھوکے اور سنکر سے مکت ہو سکتا ہے مطروں پراشین کال کی ایک پرسید کتھا ہے راجہ حریش چندر کی جو ستھے اور دھرم کے پرتی اتینت نشتھا بھانتے ہیں ایک بار انہوں نے اپنے راججے اور سمپتی کا تیاغ کر کے کیول ستھے کی پالن کے لیے اپنی پتنی اور پتر کا بلدان بھی دے دیا ان کی ستھے نشتھا کو پرکنے کے لیے دیوتاؤں نے انہیں کئی کٹھنائیوں اور دھوکوں کا سامنا کر آیا راجہ حریش چندر نے وچن دیا تھا کہ وہ کسی بھی پریشتی میں اسرت کا سہارا نہیں لیں گے دیوتاؤں نے ان کی پرکشہ لینے کے لیے انہیں اپنا راججے چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا ان کے پریوار کو کٹھنائیوں میں ڈال دیا اور سوینگ راجہ کو بھی اسمسان میں کام کرنے کے لیے بات دھکیا ان کے اپنے لوگ بھی انہیں چھوڑ گئے اور انہیں اپنے ہی راججے میں اپمانت کیا گیا لیکن ان سبھی دھوکوں اور کٹھنائیوں کے باوجود راجہ حریش چندر نے ستے کا پالن کیا انت میں جب دیوتاؤں نے ان کی ستے نشتہ دیکھی تو وہ ان سے بہت پرسند ہوئے اور انہیں ان کا راججے اور سکھ واپس دے دیا یہ کہانیہ سکھاتی ہے کہ جیون میں چاہے کتنے بھی دھوکے اور کوئی بھی کٹھنائیاں بھلے ہی کیوں نہ آئیں یدی ویکتی ستے اور دھرم کے مالو پر اڈگ رہتا ہے تو انت میں اسے بیجائے اور سممان پرابت ہوتا ہے مطر دھوکے سے بچنے کے لیے سستروں اور پرانوں میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں وید پران اور سستروں میں بتایا گیا ہے کہ جیون میں دھوکے سے بچنے کے لیے ویکتی کو کچھ مہتوپون باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جیسے ستسنگ اور سچے مطروں کا چین کرنا چاہیے سستروں میں ستسنگ کا بہت زیادہ مہتو بتایا گیا ہے ستسنگ کا ارث ہے اچھے اور دھارمک لوگوں کا سنگ ید ویکتی اچھے اور سچے مطروں کا چین کرتا ہے تو یہ جیون میں دھوکے سے بچ سکتا ہے دوسرا ہے دھرم کا پالن کرنا جیون میں سچائی اور دھرم کا پالن کرنا ہی سب سے بڑھا سرکچہ کا بچ ہے ید ویکتی صدایب دھرم کے مارب پر جلتا ہے تو اسے کوئی بھی دھوکہ ستھائی روپ سے نقصان نہیں پہنچا سکتا دھرم کا مطلب پوجہ پاٹھ ہی نہیں ہوتا مطروں دھرم ہمیں پونیا کرنا سکھاتا ہے اچھے کرم کرنا سکھاتا ہے دھرم ہمیں ستھے کا پالن کرنا سکھاتا ہے ہمیں دھرم ہی یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا کرتب بھی کیا ہے مطروں تیسرا ہے موہ سے بچنا گیتا میں کہا گیا ہے کہ موہ ہی سبھی دکھوں اور دھوکوں کا کارن ہے اس لئے ویکتی کو موہ سے مکت ہو کر اپنے کرتبیوں کا پالن کرنا چاہیے جب بیکتی جیون میں کسی دھوکے کا سامنا کرتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسور کی یوجنہ کا ایک حصہ ہے ایسور پر اٹور بیشواس اور بھکتی کے مادھیم سے ہی بیکتی سبھی سنکٹوں سے باہر پا سکتا ہے مطروں ویدو پرانوں اور مہاکابیوں میں بتایا گیا ہے کہ جیون میں دھوکے کا انوہو ایک سامان سکتے ہیں یہ سنسار میاں اور بھم سے گھیرا ہوا ہے اور اس لئے بیکتی کو جیون میں دھوکے کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے چاہے وہ ہے مطر ہو پریوار ہو گروہ ہو یا سوینگ بیکتی سبھی کسی نہ کسی روپ میں دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ساستروں میں یہ بھی زکھایا گیا ہے کہ ان دھوکوں کے مادھیم سے بیکتی آتنگیان بھکتی اور دھائرے کی اور اگرسر ہوتا ہے دھوکے سے گھورانے کے بچار بیکتی کو ستھ دھرم اور ایسور کی سرن میں جا کر اپنے جیون کو ستھر اور سانت بنائے رکھنا چاہیے جیون کی ہر انگوہ کو ایک سیکھ کے روپ میں سویکار کر کے بیکتی آتنیک انتی کی اور بڑھ سکتا ہے بھارتی ساستروں کا یہی سندیز ہے کہ اس ہر گھٹنا چاہے ہوئے سکھت ہو یا دکھت ہمیں ایسور کی اور انمک کرنے کے لئے ہے تو مطروں پریم سے ایک بار کمنٹ میں لکھ دیجئے جے شریحری بریشنو شریمن نارائن نارائن